خبروں کی اور بڑھنا زلے کی اشراحہ نکرہ جنپت کے انترکت آنے والے گرام پنچائت مالوہ سے برستہ چار کا معاملہ سامنے آئے ہیں جہاں دبنگ روچکار ساہیک کے فرضی وارے کے کارنامے سامنے آئے ہیں مدبردیش و سرکار لا بارش گائیوں کے لیے گوشالہ بنبا رہی ہے لیکن گرام پنچائت مالوہ میں پچھلے دو تین سالوں سے گوشالہ نرمال کا کار پورا نہیں ہوا ہے اور یہاں پر گوشالہ نرمال کے نام پر کچھ دیبار کھڑی کر دی گئی ہیں جس میں سے کچھ گر بھی گئی ہیں وہیں نرمال لاغت کے لیے زرکار سے لگ بگ بیس لاکھ روپے نکالی گئے ہیں لیکن راشی کے برابر نرمال کارے نہیں ہوا ہے وہیں مزدوروں نے بتایا کہ مندگا میں کبھی کام نہیں کیا لیکن میرے کھیت میں پیسے آیا اور خاتے میں اور ساتھی ساتھ مزدور کے پیسے دینے سے منع کرنے پر روجگار ساہیک دھمکی دے رہی ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہونا ہے کہ برسٹا چار تو ہوا ہے نے سرپنچ کی شکایت ادھکاریوں سے کی ہے لیکن اچھ ادھکاریوں کی طرف سے کوئی بھی کاربائی نہیں کی گئی ہے گرابیڈو نے بتایا کہ شکایت نہیں کر سکتے ہیں روجگار ساہیک دبنگ ہے اس لیے ڈرتے ہیں ہمارے آپ کے کھاتے ہیں پیسے آئے ہیں چوبیس ساہیک پیسے ہم مجھتے دے ہیں گرام ساہیک روجگار ساہیک ہیں جو مکیس رائی جی وہ دبنگ ہے نیتا ہے انہیں ادھکاری لوگ ڈرتے ہیں کئی بار جو ہے کہا تو کہ نرمان کروا ہو وہ فرضی کام کرتے فرضی مستر نکال کے راسی گبن کر لی گھٹیا سامگری لگائی پورے گرام باسی پریسان ہے گو سالہ بنی نہیں ہے گاہیں جو ہے آبارہ پھر رہی ہیں گرام پنچیات مڑوا جو پنگنا جلے کے قریب قریب سب سے لاسٹک پنچیات بولی جاتی ہے جہاں پر گائیوں کے رہنے کے لیے گو سالہوں کا نرمان مدھ پردیش ساسن کے دورہ کرائے جا رہا لیکن جہاں پر ماملہ کچھ ہلٹا ہی راسی آہرت ہو گئی لیکن گو سالہ نہیں بنی گائیں کہاں جائے راجنیت تو گائے پر بہت کرتی ہیں اتنا ہی نہیں جو دیوال بنی وہ پہلی برسات نہیں جھیل پائی یہ دیکھیں گے یہ کیا 18-19 لاکھ روپہ اس میں لگ گیا جبکہ گو سالہ آدھے سے زیادہ راسی نکل چکی اور کام کچھ بھی نہیں کائے پر راجنیت تو پردیش سرکار بہت کر رہی لیکن تھوڑا سا جمینی اس طرح پر بھی دیکھیں کہ کیا کام چل رہا ہے ایمکین کے لیے بیورو چیف راجس پانڈے پنہ موسیقی